بار بار ذکر کیا کہ احمد حسن کو ضرور دکھا لیں کیونکہ وہ جانتے ہیں چیزوں کو اور وہ حواشی کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اس انداز کا تعلق ہے پھر پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی فحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لی پھر صاحب ایک شخص اور میں نام لوں کہ غالب کے شاگرد ہیں وہ اور مولانا عبدالصمی بے دل یہ مولانا عبدالصمی بے دل جو ہیں یہ میرٹ میں رہے بہت عرصے دراز تک اور یہ غالب کے شاگرد ہیں ان کا دیوان موجود ہے باقاعدہ پھر انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ایک کتاب لکھی جو بڑی زخیم ہے تقریبا سات آٹھ سو صفات کی اُس زمانے میں اور وہ کتاب جو ہے انوار ساتیہ دربیان مولود و فاتیہ اور اُس پہ تقریزات جو ہیں وہ تمام حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر یہ تمام باتیں جو ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں جیسے حکیم دائم علی صاحب مولانا برکات احمد ٹوکی کے والد گرامی ہیں وہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ کی صاحب یہ مولانا عبدالحکیم جوش میرٹھی یہ مولانا شاہ احمد مورانی کے دادا ہیں ان کے اسماعیل میرٹھی جو مشہور شاعر ہیں ان کے سگے بھائی یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہلکہ ارادت میں یہاں ہلکہ ارادت میں موجود ہیں تو اس طرح کے جو کریم تھی جو پوری ایک کہکشن تھی علماء کی مکمانے میں وہ تمام کی تمام حاجی صاحب کے دامن سے بابستہ تھی اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حاجی صاحب جو تھے وہ اتحاد بین المسالق کے ایک کی علامت تھے یہ اس دور میں چار افراد تھے ایک صاحب شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ ایک حاجی واری صلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ایک شاہ فضل رحمہ صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کیا بات؟ یہ اور ایک حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ جو کسی قسم کے بھی اختلاف سے ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا اور محفوظ رکھا یہ جنگوں کے نام دیئے وہ ان کے ہماثر تھے جی ہماثر ہیں ان سے نسبت نہیں ہے نہیں نسبت نہیں ہے ان کے ہماثر ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ہندوستان کی اس فضاء میں یہ چار افراد ایسے تھے جن کو ہم علامت کے طور پر کہہ سکتے ہیں تو اس لئے حاجی صاحب جو ہیں ان کے ہم آپ کو بڑی ایسی صورتحال ملے گی جس میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی تو ایک ایسی شخصیت جو متانازے ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کو ایک طرف تو متحد دیکھنا چاہتی ہے اس پر ایک سائبان کی صورت ہے اور سب کے ساتھ شفقتیں ہیں جو بھی آ رہا ہے اس کو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش پتا آپ اپنے گلے لگا رہے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے ہر طرف ان کے لئے ایک محبت اور ارادت ایمن ارادت کی کیفیت بائی جا رہی ہے جب وہ مدینے چلو مدینے چلو کی صبح لگاتا ہے تو کس کیفیت کے ساتھ لگاتا ہے اور وہ ندہ کا مسئلہ جیسا کہ حضرت علیہ نے فرمایا میں اس میں وقت لینا چاہتا ہوں کہ علم تو دونوں طرف ہوتا ہے حق ہو یا باطل ہو ایک علم وہ بھی ہے جو شیطان کی وراثت سے چر رہا ہے اور ایک علم وہ ہے جو علم الاسمہ کا تاج پہنے ہوئے سیدہ آدم علیہ السلام کے ذریعے ورمبی علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے ذریعے جا رہی ہے اچھا ہم آئی پاس دونوں طرف کی آوازیں آتی ہیں تو امداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ درمیان میں ایک ایسی آواز ہیں جو اس تضاد کو بتاتے بھی ہیں قائل کے نکات کو بھی جانتے ہیں محترس کے نکات کو بھی جانتے ہیں اور جہاں ضرورت تطبیق کی ہے مطابقت کرتے ہیں اور جہاں ضرورت مخالفت کی ہے مخالفت کرتے ہیں ان کا رسالہ بہت اچھی بات ہے اس کی بہت اچھی بہت اچھی بات ہے عبام کے لیے میں اس کی بڑے نام لیے وہاں اس زمانے میں عامت الناس کے لیے عام مسلمانوں کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی جو کتاب فیصلہ درحفت مسئلہ ہے جس میں میلات کرنے وہ اس کلیات میں شامل ہے اور وہ الہدہ بھی ہے اور خلی عبدالقادی صاحب حدر آباد انہوں نے اس کی بڑی تشریف بھی کی ہے وہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے میلات شریف میں ایک مختصر سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے بات کہی تھا وہ بھی تو مجھے کہنی دیجئے ان کا جملہ بھی تو کہنی دیجئے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قیام ہے کوئی اس خیال سے کھڑا ہو کہ حسوس علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں بار ربی اللہ وال کی صبح ہے اور ولادت کا تصور کر کے قیام کرے وہ الہدہ بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس نیت سے قیام کرے کہ ممکن ہے حدود تشریف لے آئیں سبحان اللہ والا امکان کے تحت اچھا اور ایک بات اور امکان سے لفظ میں آپ کی بات ارس کر دوں کہ جہاں کہیں ممکن کا لفظ آ جائے نا وہاں شرک ہو گئی نہیں یعنی کسی کی کسی صفت کے لیے کہ وہ ممکن ہے دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے اس وقت وہ یہاں دیکھ رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں ممکن ہے ہماری بات سن رہے ہیں نہ سن رہے ہیں تو جب یہ ممکن کی صفت آ جاتی ہے نا وہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت واجب الوجود ہے ناظرین اکرام ایک ایسی شخصیت کے جو ایک اتحاد کی علامت ہو جس طرح ہمارے دونوں سکولرز حضرات نے کہا کہ ایک ایسی صدا کے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہا اور ان کے ارادت مندوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں مختلف موضوعات پر مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ شامل ہیں جب وہ مدینے چلو مدینے چلو کی صدا لگاتا ہے تو پھر کس کیفیت کے ساتھ لگاتا ہے سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے بلکہ اسے محسوس کیجئے اور ساتھ مل کر پڑھئے مدینے چلو سبحان اللہ سبحان اللہ کہے ہے شوق نبی یہ آکر چلو مدینے چلو مدینے سبحان اللہ کہے ہے شوق نبی یہ آکر چلو مدینے چلو مدینے میں ہوں گا دل سے تمہارا رغب چلو مدینے چلو مدینے یا بات سبحان بھی لانے لگی اب تو نصیم تیبا نصیم تیبا سبحان اللہ سبحان بھی لانے لگی اب تو نصیم تیبا نصیم تیبا کہے ہیں شوق ہوا میں اڑ کر کہے ہیں شوق ہوا میں اڑ کر چلو مدینے چلو مدینے سبحان اللہ کہے ہیں شوق ہوا میں اڑ کر چلو مدینے چلو مدینے شہر شہر کیوں پھرے گمارا شہر شہر کیوں پھرے گمارا جو دون عالم کی چاہے دولت تو سر قدم ہو کے وردئے کر چلو مدینے چلو مدینے تو سر قدم ہو کے وردئے کر چلو مدینے چلو مدینے کیونکہ آپ مکی تھے سمات فرمائیے خدا کے گھر میں تو رہے چکے بس خدا کے گھر میں تو رہے چکے بس عمر بھی آخر ہوئی ہے آخر مریں گے اب تو نبی کے در پر چلو مدینے چلو مدینے مریں گے اب تو نبی کے در پر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے نجات چاہو تو اے برادر چلو مدینے چلو مدینے نجات چاہو تو تو نعرہ مستانہ ہے چلو مدینے چلو مدینے ایک مستانے اور دیوانے کی صدا ہے انہوں کیفیات کو ایک شخصیت میں اصل میں علم معلوم اچھا ہے تو علم بھی اچھا ہے عالم بھی اچھا ہے اگر منزل اچھی ہے تو سفر بھی اچھا ہے مسافر بھی اچھا ہے اور یہ جو مدینے طیبہ کی طرف سفر ہے اصل میں تو حضور کی ذات مراد ہے بے شکت بے شکت ہم بھی جو قبور کی زیادت کی جاتے ہیں کوئی بھی جو قبر پہ جاتا ہے وہ قبر کے لیے نہیں جاتا ہے وہ مقبور کے لیے جاتا ہے بے شک بے شک وہ جو جو تعظیم ہے وہاں وہ اس مقبور کے لیے ہے وہ جو وہاں آرام موجود ہیں اور اسی طرح مدین طیبہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ شریف کاشانہ شریف وَلَوَاَنَّمِ ذَرُمَا نَفُدْ جَعُوكَ آپ سب کے علم ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہی در بتایا ہمیں بھی ایک مقبور کو تیرا در بتایا تو یہ حاجی انداز اللہ محاجر مقبور کیونکہ ایک باطنی رب سے حضور سے بہت قریب تھے چشتیا رنگ میں میں آپ کو حیرت ہے آپ ذرے دو شیئر سنیے کہ عاشق و معشوق محبوب جہاں طالب و مطلوب مرغوب جہاں اول و آخر وہی اور جز و کل ظاہر و باطن وہی معبود کل وحدت الوجود کا خیرہ فرد مطلق لا الہ الا ہو بے چگون بے کیف روشن چار سو یعنی جو فرد کامل وحد وجود میں فنا ہو جاتا ہے وہ بے کیف و بے رنگ چار سو ہو جاتا ہے وہ فرد مطلق کے قائل ہیں فرد مطلق کے اللہ ہم تو بہت احتیاط سے آئینہ جمال الہی کہتے ہیں حضور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرد مطلق سمجھتے ہیں اللہ وہ وجود سمجھتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کا مذہر ہے چار سو موجود ہے چار سو موجود ہے روح کے لیے تو زمان اور کچھ نہیں مشہوم رات نہیں ہوتا روح رات کو ایسی دیتی ہے دن کو دیکھتی ہے تو سامسام بسر سے مسترب ایسے رہے وہ رات بر سب عبادت کہو ویران گھر میں متحمل نہیں ہو سکے گا آپ نے فرما ایک دن میرا گھر یعنی میرا دل جو ایسا مسترب ہوا کہ ویران ہو گیا عبادت کی لذت بھی چلی گئی نے رہا وہ شوق نراز و نیاز لذت سجدہ نہ کیفیت نماز یعنی نماز کی کیفیت بھی مجھ سے چلی گئی لیکن جب یہ شوق مدینہ پیدا ہوا تو وہ ساری لذتیں مجھے واپس یہ عقیدہ ہے جملہ کبھی کتنے پروگرام مکمل ہی نہیں ہو سکا کہ شاعر کا منظور نظر عقیدت اور عالم اور فادل اور ہستی کا ارشاد اور اگر یہی کلام کسی صوفی اور اللہ کے ولی کا ہو تو اسے اپنے درد کا مداوہ بنائیے اسے ورد و وظیفہ بنائیے اور اگر نات شریف کسی صحابی کی لکھی ہوئے تو اسے حدیث سمجھئے اور اگر اللہ کی لکھی ہوئے تو اسے قرآن سمجھئے یہ تو قرآن اور صحابی قرآن سے اس قد قرید تھے کہ ان سادہ لفظوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ جام انہوں نے پلایا ہے اور جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ جام پلائیں وہ کا اشارہ یہ ہے کہ کچھ چکھا ہوا ہے تو جب ہی تو لذت آشت سب کیا کہیں گے ایک تو میں یہی بات آپ سے بھی اس کا جواب چاہوں گا جس طرح حضرت نے جواب دیا کہ ایک طرف آپ آل مدین انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر انہیں احترام اور وقار سے دیکھ رہا ہے دوسری طرف ایسی مستانہ صدائے مستانہ ہے مدینے چلو مدینے چلو دوسری بات اسلوب کا ذکر آپ نے کیا اسلوب ہے کیا ان کا جو اسلوب ایک عام زبان میں اگر ایک عام ناظر سمجھنا چاہے کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا اسلوب کیا ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا اور بھی ناتوں میں اسی طرح سے ہے کہ وہ صدا لگا رہے ہیں یہ اصل میں تسلیم صاحبی صاحب بات یہ ہے کہ حضرت امداد اللہ صاحب کا جو آپ نے فرمایا اسلوب جو ہے یہ دراصل جذبات اور احساسات کا ایک برملہ اظہار ہے یہ واہ اور یہ جذبات اور احساسات کا برملہ اظہار جو ہے اسی سے ان کا اسلوب متعین ہوتا ہے اسی میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیات ہیں اور کیا ہوا اچھا میں آپ سے ارس کروں کہ حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ جس زمانے میں مکہ تشریف لے گئے ہندوستان سے تو آپ سے پہلے یا آپ کے قریب ترین ایک اور عالم ہندوستان سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے تھے اور وہ تھے مولانا رحمت اللہ قیرانگی صاحب بہت بڑے عالم تھے شیف لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے مکہ میں ایک مدر سے سولاتیہ قائم کر دیا تھا جو آج بھی ہے وہاں پر مکہ میں مدر سے سولاتیہ قائم کر دیا تھا تو یہ اور جن حالات میں حاجی صاحب گئے تھے شاید اس میں یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ مکہ میں مقیم ہو گئے تھے ٹھیک اور آپ یہ دیکھی کہ ایک آدم شخص جو مکہ میں مقیم ہے وہ کیسی مدینہ کی دوری و مہجوری میں مبتلا یہ عشق کا پہلو ہے کہ مکہ میں موجود ہے وہ اور اس کیا یہ دوری و مہجوری ہے مدینہ شریف کی